اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوث خائد خان آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام امراض اور علاج لے کر میرے ساتھ ڈاکٹر یاسیر عرافات موجود ہیں آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور پروگرام کی شربات کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم ان بیماریوں کے اوپر کھل کے اور بہت سمپل طریقے سے ڈاکٹر ساہب سے پوچھتے ہیں اور بہترین انداز میں ڈاکٹر ساہب ہمیں ان بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں تو آئیے ڈاکٹر ساہب کا ہم استقبال کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے UTI اکثر ڈاکٹر ساہب یہ UTI کیا ہوتا ہے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں وہ بتائیے ایکچولی UTI ایک شارٹ فارم ہے اگر اس کو الابریٹ کریں تو اس کو یورینری ٹریک انفیکشن کہتے ہیں یعنی کیڈنی اور کیڈنی سے جو یوریٹر ہے اور پیش آپ کی تھیلی اگر اس میں کسی قسم کا انفیکشن ہو جاتا ہے خاص کر بیکٹریل انفیکشن تو اس کو یورینری ٹریک انفیکشن کہتے ہیں اور خاص کر یہ جو انفیکشن ہوتا ہے زیادہ تار عورتوں کو ہوتا ہے مرد کے مرد کے مرخابل اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا جو یوریٹرہ جو ہوتا ہے وہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے جو ٹوائلٹ کے بیٹھتے ہی وہ انفیکشن ڈائریکلی اٹیک کرتا ہے جس کے وجہ سے عورتیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں پر اس کا ریلیکشن پھر جا کے کیڈنی سے تو نہیں ملتا ہے جی ضرور کیڈنی سے ملتا ہے کیونکہ یہ جو بیکٹریل انفیکشن ہوتا ہے یہ دھیرے دھیرے یوریٹر کو پہنچتا ہے اور پھر اگر علاج نہ کرے تو پھر یہ ہی انفیکشن کیڈنی کو پہنچتا ہے اور نیفریٹیس پیدا کرتا ہے اکثر سننے میں آیا ہے کہ لوگوں کو پشاپ کے اندر جلن ہوتی ہے تو کیا یہ اس کی وجہ ہے؟ ہاں یوٹی انفیکشن میں صرف جلن نہیں ہوتی بلکہ پشاپ کا رنگ بدل جاتا ہے پشاپ دکت سے آتا ہے مدب تکلیف ہوتی ہے پشاپ کرنے کے وقت اور یہ جو ابڈومن کا جو نیچے کا جو حصہ ہے جس کو لور ابڈومنل پارٹ کہتے ہیں اس میں ہمیشہ درد رہتا ہے تو یہ سارے جو ہے یوریٹر ٹریک انفیکشن کی سیمٹم سے کچھ پیشن کو فیور بھی محسوس ہوتا ہے یہ ڈپنڈ کرتا ہے سیویریٹی کے اوپر راکٹ صاحب مثال کے طور پر کبھی کسی نے زیادہ ایسیڈک کھانا کھا لیا زیادہ مرچ اس نے کھا لیا زیادہ مسالہ کھا لیا تو ہفتے میں ایک آتھ بار کسی کو جلن ہو گئی یا کچھ ایسا پرابلم ہو گیا لیکن اگر اس کو کنٹیننسلی یہ ہو رہا ہے تو اس کی چیک اپ کے لئے کیا اس کا طریقہ ہے؟ یوریٹریک انفیکشن کا ایک تو پیشن کو خود اچھی خاصا محسوس ہوتا ہے مجھے پیشاپ میں جلن ہے پیشاپ میں جلن اصل دو ہی ریزن سے ہوتا ہے یا اگر کڈنی کے اندر اسٹون ہے تو بھی پیشاپ میں جلن ہوگا یا انفیکشن ہے تو بھی جو ہے یورین میں جلن ہوگا کچھ لوگوں کو پانی کم پینے کی وجہ سے بھی پیشاپ میں جلن ہوتا ہے اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے علاج کرنا ہے یا انویسٹگیشن کرنا ہے تو صرف یورین کا انیلیسیز کہتے ہیں یورین ٹیسٹ میں یورین انیلیسیز بول کے ایک یورین ٹیسٹ ہے صبح کا یورین لے کے اس کو ٹیسٹ کے لئے دے دیں اس کے اندر پس سیلز اس کو دیکھتے ہیں نورمالی پس سیلز جو ہے 3-4 ہوتے ہیں اور جن کے یورین میں انفیکشن ہوتا ہے وہ 30-40 تک بھی یورین میں انفیکشن ہوتا ہے ٹھیک کہ کسی کو یہ ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے اگر نہ کرائیں تو کیا پرولمز ہو سکتا پہلی بات یہ ہے کہ کئی عورتیں ہیں جو اس جو ہے انفیکشن میں مبتلا ہیں مرد زیادہ اس میں مبتلا نہیں ہوتے عورت ہی ہوتی ہیں اور اس کا سب سے بڑا سبب پہلے معلوم کریں کہ ہوتا کیوں ہے جے پبلک ٹوائلٹ چاہے وہ تھیٹرز ہو چاہے بسٹائنڈ ہو چاہے وہ ریلی سٹیشنز ہو یا ایک ٹوائلٹ کو دس لوگ استعمال کرتے ہو اور صحیح صاف نہیں کیا ہے تو بھی انفیکشن ہوگا آپ نے علاج کروایا پھر انفیکشن ہوگا علاج کروایا انفیکشن ہوگا اصل سبب کا اضالہ کریں کہ بھئی مجھے اس ٹوائلٹ پہ جانے سے مجھے لگتا ہے کہ انفیکشن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹوائلٹ کو کم اچھے طرح سے صاف کر لیں اور کئی عورتیں ہوتے ہیں جو پیویٹس کا وقت ہوتا ہے جو اپنا پیٹس وغیرہ نہیں چینج کرتے ہیں یا ڈیلے کر دیتے ہیں تو بھی یہ یو ٹی انفیکشن ہوتا رہتا ہے اچھا یہ جو ہے انفیکشن اگر کم ہے تو زیادہ مقدار میں اگر پانی پییں گے تو اسی سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے صرف پانی سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے انیشل چیز پہ اور جو خاص کر کوکنٹ وارٹر ہے جی اگر اس کا استعمال ایک تین چار کوکنٹ وارٹر بھی استعمال کرنے تو ہو سکتا ہے کہ انفیکشن اچھا ہو جائے ہاں اگر انفیکشن بہت زیادہ بھاری ہے جس کے وجہ سے پیشاب میں بہت زیادہ جلن اور بہت زیادہ بخار ہے تو الیوپیٹک میں فائیڈیس کا انٹی بائٹک دیتے ہیں اگر پسچل زیادہ ہے مگر اس سے پرمننٹ ریلیف نہیں ملے گی ہاں اس وقت میں انفیکشن بھی آئے دس پندہ دن کے لیے آپ کو آرام مل جائے گا پھر سے انفیکشن ہوگا پھر سے انٹی بائٹک لینا پڑے گا تو یونانی میڈیسن کے اندر ایسے بہترین دوائیں ہیں کچھ آرخ ہیں جسا شربت مزوری مہتدل بلکے ایک شربت ہے ارخ مکو کاسنی بلکے ایک ہے اسی طریقے سے ماجون فلاسفہ بلکے ایک بہترین کلاسیکل میڈیسنس ہیں یہ دوائیں استعمال کرنے پر پرمننٹ طور پر ہی یو ٹی انفیکشن ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یو ٹی انفیکشن سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ارجنسی آف یورین ہوتی ہے ملکہ کہیں بھی اگر میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں یہ سیمٹمز ہیں سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا جرن کے ساتھ ساتھ میں اچھا یہ آتا بھی اس وجہ سے ہے پہر آپ پیش آپ کو روک کر رکھیں کسی وجہ سے ہم بعد میں پیش آپ کریں گے تو بھی انفیکشن ہونے کے چانسس ہیں ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ الوپیتی کندل جو اس کا علاج ہے یہ انٹیبائیٹکس دے کے اس کو ترانت روکا جا سکتا ہے لیکن اکثر سننے میں آیا ہے اس کے اگینس میں کہ حاکیمی والا جو علاج ہوتا ہے نا یہ بہت ساتھ ٹائم لیتا ہے کیا بات صحیح ہے؟ اصل میں اس کو سمجھنا ضروری ہے دیکھئے جو یونانی حاکیم جو بھی دوائیں دیتے ہیں نا وہ پرمننٹ کیور ہونے کے لئے دیتے ہیں اندر سے جڑ سے ختم کرنے کے لئے دیتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہونا ہے؟ پیشنٹ کی امیونیٹی پاور کو بڑھانا ضروری ہے یونانی کے اندر انفیکشن کو ماننے کی کوئی دوائی نہیں ہے جیسا اولا بیکٹریل انفیکشن ہے اس کے لئے یہ دوائی وائرس ہو گیا وائرل انفیکشن ہو گیا چلو یہ دوائی ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان بلٹ جو امیونیٹی پاور رکھی ہے یہ دوائیں استعمال کرنے سے یونانی دوائیں خود امیونیٹی پاور اس کے مقابل بڑھ کے وہ انفیکشن کو ختم کر دیتی ہے آلوپیتک میں کیا کرتی ہے امیونیٹی پاور کو نہیں بڑھاتا وہ اس وقت میں انفیکشن ہے تو وہ مارتی بھی نہیں ہے بلکہ سپرس کر دیتی ہے وہ دوا کے چھوڑ دیتی ہے نیکس ٹیم پھر سب جب انفیکشن ہوتا ہے وہ دوا کام نہیں کرتی اس وجہ سے پھر ہائی ڈوس لیتے ہوئے لیتے ہوئے جو ہے بیماری ایکچولی یونانی کے اندر پرمننٹ کیور رہنے کی وجہ سے کیونکہ بیماری بھی ایک دن میں نہیں آتی ٹائم لگتا ہے بیماری آنے کے لئے کوئی بھی بیماری کنی اس دن انفیکشن ہو گیا تو جیسے میں نے کہا کہ پانی پینا چاہیے کچھ لوگوں کو گرم پانی پینگے اجوائن ڈال کے تو بھی اچھا ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو کوکناٹ وارٹر پینگے تین چار وارٹر تو بھی اچھا ہو جاتا ہے اگر بہت زیادہ تکلیف ہے تو انٹی بارٹک استعمال کرنے ڈاکٹر کے پاس کنسل کر کے یا پرمننٹ کیور ہونا ہے تو یونانی حکیم سے ڈاکٹر سے کنسل کریں اور جو کچھ دوائیں بہترین دوائیں ہیں وہ کھانے پہ کمپلیٹ طور پر انفیکشن اچھا ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر انفیکشن کا علاج نہ کرے تو یہی انفیکشن بعد میں چل کے کدنی کو بھی فیل کرتی ہے یہ بتائیے کہ مریض کو کیسے پتا چلا ہے کہ اس کے بلیڈر میں انفیکشن ہے دیکھئے یہ جو ابڈومنل جو پین ہوگا لور ابڈومنل پین یہ میٹھا میٹھا سا درد کبھی بھی رہے گا پیشن کو اور جیسے ہی پیش آپ کریں گے تو وہاں پر اس کی ایک عجیب سی بدبو رہے گی پیش آپ میں تھوڑا سا کف رہے گا اور جب پیش آپ نکلے گا تو جھلن سی محسوس ہوگی یہ اصل میں علاماتیں ہیں جس سے پیشن کو پتا چل جاتا ہے کہ مجھے انفیکشن ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس کئی پیشن جو آتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں دکٹر صاحب مجھے انفیکشن ہو گیا ہے میں پوچھتا ہوں کہ یورین ریپورٹ لیا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ صحیح مگدال میں پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں جی پانی کا استعمال ہم وہ صحیح مگدال پر کرتے رہیں تو میں خیال سے یہ پرابلم سٹارٹنگ سے ہی نہیں آگا آپ کیا کہتے ہیں اصل میں صفائی یہاں پر کہنا مقصد ہے میرا کہ صاف جگہیں خاص کر جو ٹوائلٹ ہے جو کہ ہم ایک دن میں تقریباً دس پندرہ مرتبہ استعمال کرتے ہیں اس جگہ پہ ہم کونسپریشن نہیں دیتے تو ایک صفائی بہت ضروری ہے جب صفائی رہے گے تو انشاءاللہ انفیکشن نہیں ہوگا تو پانی تو پینا ہے انسان کی ضرورت ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ تری ٹو فائیو لیٹرز تک پر دے تھوڑا سا پانی پی لیں ٹائپ اٹیز اس ٹائم پر ایک ایسی دیمک ہے میرے خواہد سے میڈیکل فیلڈ کے اندر اس کو دیمک کہنا چاہیے عام زمان میں تمہیں کہتے ہیں اس کو دیمک اتنی زیادہ انسانوں میں پھیلتی جا رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے کیا ہے اس کا سبب دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ غزہ کا استعمال اگر غزہ کا صحیح مقدار میں استعمال نہ ہو تو وہ کہیں نہ کہیں بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارے باڈی کے اندر ایک ہزار پانسو کیلوریس ون تھوزن فیر ہنڈڈ کیلوریس برن ہوتے ہیں نیچرل طور پر برن ہوتے ہیں اور اگر آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں گے کہ ہم جو غزہ کھاتے ہیں ایک ایک غزہ کی ایک ایک کیلوری ہے جیسا ہم نے بسکیٹ کھایا تو اس کے اندر تیٹی کیلوری ہوتے ہیں اگر ہم نے اٹلی کھایا اس کے اندر ہنڈڈ کیلوریس ہوتے ہیں اگر آپ بنانا کھایا تو تھوزن کیلوریس ہوتے ہیں تو کیلوریس جو ہے آپ کو گوگل میں مل جائے گا تو اس کے مطابق ہم جو صبح سے رہ کے رات تک جو کھاتے ہیں اگر اس کو کیلکولٹ کریں گے تو تقریباً آرام سے ساڑھے چار سے پانچ ہزار کیلوریز ہم پرڑے کھاتے ہیں اگر دعوت اور خاص کر مفتی دعوت میں مل جائے تو تقریباً پانچ سے چھ ہزار تو صرف ایک دعوت میں تقریباً کیونکہ جو گوشت کی جو مقدار بتائی ہے اس کے اندر تقریباً چار سو کیلوریز ہوتے ہیں اس کے اندر تقریباً ٹوئنٹی گرامز کے اندر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا تو کھا لیا اب برن نیچرلی ون تھاؤزن فیہنرڈ کیلوریز ہو رہا اور باقی جو بچا ہوا ہے وہ کہاں جا رہا ہے تو یہ جمع ہوتا ہے دو جگہ پہ ایک ہوتا ہے اسکین کی نیچے مزلز میں اور دوسرا ہوتا ہے لیور میں اور یہی بعد میں چل کر لیور کو فیٹی لیور پیدا کرتا ہے اور یہی چل کر بعد میں یہ جو مزلز کے اندر جو ہوتا ہے وہ گلوکوز جو ہے گلیکوجن میں جو تبدیل ہوتا ہے تب جا کے ڈیاویٹیز کی جو ہے بیماری وغیرہ وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو روزہ جو ہوتا ہے یہ سب سے اچھا اس کا علاج بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے تقریباً ہفتے میں دو مرتبہ جو ہے خاص روزہ رکھا ہے تو کہیں نہ کہیں روزہ رکھنے سے جو اندر بچا ہوا جو ڈیپوزٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اصل میں میٹیبولیزم ہو جاتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں تو زیادہ مقدار میں کھانا یہ ایک اصل وجہ ہے جو آج کے وقت میں ہم کہہ سکتے ہیں دوسری وجہ ہے ورزش ورزش سے کیا ہوتا ہے کہ اور ہمارے باڈی کے اندر میٹیبولیزم بڑھتا ہے اور جو بھی ہمارا گلوکس جو جمع ہو آئے وہ گائی کو جن میں انرجی کی شکل میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو جنیٹک بھی ہوتی ہے جیسا ملہب ڈیابیٹیس کے کئی اقسام ہیں ڈیابیٹیس میلیٹیس ہے ڈیابیٹک انسیپیڈیس ہے تو ڈیابیٹیس جو ہے اگر ماں باپ کو ہے تو توفے میں وہ بچے کو بھی مل جاتی ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ فود پوائزن ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈیابیٹیس ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈیابیٹی کا ہے تو ان کو آگیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شگر جو لیول ہوتی ہے ہمارے باڈی کے اندر تو وہ اصل میں زیادہ ہونے سے اس کو ہائپرگلیسیمیا کہتے ہیں اگر وہی کم ہو جائے اس کو ہائپوگلیسیمیا کہتے ہیں تو یہ شگر لیول جو ہوتا ہے وہ نارمل میں رہنا ہے تو نارمل میں رکھنے کے لیے آپ کو اپنے مقدار میں کھانا کھانا چاہیے ورزیش کرنا چاہیے اور اپنے حساب سے رہنا چاہیے اگر یہ کم ہو جائے تو بھی نقصانے زیادہ ہو جائے تو بھی نقصانے تو ناظرین دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی خاص وجہ ہے وہ یہ ہے اور ہم لوگ بلکل بھی ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں اگر جینیٹک آتا ہے تو اس کا کوئی چانس نہیں ہے اور کتنے چانس ہے اگر جینیٹک آپ کو ہو جاتا ہے تو اسے کیسے باہر آجازکتا ہے وہ پوچھیں ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو ڈائیبیٹیز ہو گیا ہو چاہے وہ ہائی ہو چاہے لو ہو تو ایسے آدمی کیا گزہ کیا ہوتی کیا کھانا چاہیے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے اگر ہائپر گلائسیے میں آہے یعنی شگر بڑھ جاتا ہے تو الگ گزہ ہے اگر ہائپو ہو گیا ہے تو اس کے الگ گزہ ہے جیسا ہائپر ہی ہوتا ہے لوگوں کو شگر بڑھا رہتا ہے بہت کم لوگوں کو کم ہوتا ہے تو ایکچولی ایک مقدار جو ہے ابھی جو WHO نے بنائی ہے کہ تقریباً 80 جو ہے منیمم اور میکسیمم جو ہے 120 اے 140 تک رہ سکتا ہے اگر اس سے بڑھ کے ہے تو اس کو ہائپر کہتے ہیں بڑا ہوا شگر کہتے ہیں مگر ضرور نہیں کہ یہ رینج پہ عمل کیا جائے کیونکہ ریسرچ میں جو ہے یہ چینجز ہوتے رہے ہیں ہر مرتبہ اور انسان کے جسم سے اور اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی سے اس کی ہیٹ اور ویٹ سے یہ چینجز بھی ہوتے رہتے ہیں کئی لوگوں کو شگر لیویل 200 رہتا ہے بہت اس کو ہائپا ہپوگلیسی میں ہو کے رہتا ہے مرحب اس کی جو مقدار کے حساب سے اس کو شگر کم ہو رہا ہے اس کو شگر دینا پڑے گا تو یہ اصل میں رینج جو ہے یونیورسل رینج سمجھنے کے لیے دیا ہے مگر انسان کے اندر جو ہے جب وہ شگر لیویل بڑھ جاتا ہے تو کچھ جسا مرحب چکر آنا یا جو ہے جوڑوں کے درمیان اس میں پیروں میں جو ہے تکلنگ سنسیشن ہونا یہ چیزیں اچھے خاصا محسوس ہوتا ہے چکر آنا وغیرہ وغیرہ تو غزہ کے اندر ہر چیز کھا سکتے ہیں مگر لیمٹ کے ساتھ میں کھا سکتے ہیں جو ڈائریک نقصان کرنے والا ہے وہ شگر جو وائٹ شگر کہتے ہیں جو ہم چائے میں ڈال کی پیتے ہیں یہ آپ کو ڈائریک نقصان کرے گا یعنی ڈائریکلی شگر لیویل کو بڑھائے گا یہ اس کو فوٹ پوائزن دوسرا اس کا نام ہے جو نیچرل شگر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے فروٹس کے اندر یہ ویجیٹیبولز کے اندر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا ہنی کے اندر نقصان؟ ہنی اگر پیور ہے تو انشاءاللہ وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اگر پیور کے نام پہ ڈوبھلیٹ ہے تو بہت زیادہ شگر لیویل بڑھ جائے گا کیونکہ شگر بھی بوڈی کیو ضرورت ہے مگر نیچرل میں جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے اس کے ساتھ گلوکوز کے ساتھ فریکٹوس رہنے کی وجہ سے شگر جیسے بڑھتا ہے آدھے گھنڈے کے بعد پھر وہ نارمل میں آ جاتا ہے مگر جو نارمل جو ہم جو گوڑ کی شکل میں ہو یا جو ہے وائٹ کلر کی شکل میں ہو ایسے شکر یا شکر سے بنی ہوئی ساری چیزیں جیسا آپ مٹھائے لے لیا کچھ بھی آپ کوئی بھی سویٹ کا نام لے لیں تو یہ آپ کو بہت نقصان کرنے ہوگی ہے ہر وہ چیز جس کے اندر شکل کا استعمال ہوتا ہے وہ آوائیڈ کرنا پڑے گا کیونکہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہمارے بلڈ شگر کسی کا بڑھ جاتا ہے یا کسی کا کم ہو جاتا ہے اس کو لیویل کیسے رکھا جائے گا دو چیزیں ہیں پہلی بات اگر بہت زیادہ شگر لیویل بڑھ گیا ہے تو آپ کو یونانی کے اندر بہت سی بہترین دوائیں ہیں جیسے تخم جامون کا استعمال ہے صفوف کاسینی کا استعمال ہے گلو کا استعمال ہے یہ ایسے دوائیں ہیں جس سے شگر نیچرل طور پر جو ہے نارمل میں آتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ بہت زیادہ ہے شگر لیویل تو وہ انسولین کی مدد سے بھی تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں جو صاحب آپ نے بتایا کہ انسولین سے کم کر سکتے ہیں تو یہ میں نے دیکھا جو صاحب چھوڑی بچوں تو کیوں بھی لگایا جاتا ہے انسولین کی انگلیشن سے ایکچولی جو ہے ابھی تو ریسرچ میں آئی ہے ایک میں نے ایک لینڈن کی ریسرچ پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ بات بتایا ہے کہ جو انسولین ایک بزنس ہے یہ انسولین صرف بزنس کے لیے شروع کیا گیا اور یہ ہوتے ہوتے ایک ایڈکشن کی طرح پھائل گیا پورا ورنہ خود باڑی ایسی ہے کہ ہمارے پاس ایسی دوائیں بہترین دوائیں ایسی ہیں جسی ہے شگر کو کم کر سکتے ہیں ویتاوٹ انسولین بھی کر سکتے ہیں اور اچھا خاصہ ورزش کر کے اپنے ڈائیٹ کو کم کر کے ہم شگر کو کم کر ایسی بہت سے پیشنٹ ہیں میرے پاس الحمدللہ جو انہوں نے دوائے کھانے کے بعد ان کا شگر بھی لکل نورمل آگیا الحمدللہ جن لوگوں کو یہ بھیماری ہو جاتی ہے فرکزامپل شگر کسی کا لو ہو گیا کسی کا ہائی ہو گیا کیا ایسے لوگ بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں ہاں جو کہ لو جس کو ہو جاتا ہے یہ اور ڈینجرس ہے اگر خدا نہ خاصہ سمجھو کہ اگر آپ کے شگر لیویل 300 بھی چلا گیا 300 300 کے 400 چلا گیا اور آپ کے پاس آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے بتانا ہے کوئی امرجنسی کچھ نہیں ہونے والا امرجنسی کوئی بات نہیں ہونے ہاں تھوڑا سا چکر آئے گا پسین آئے گا مگر امرجنسی کوئی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گا آپ دو چار گھنٹے ڈاکٹر کے پاس ویٹ کر کے کنسل کر کے دوا لے کے آ سکتے ہو گھر آنے کے بعد دوا کھا سکتے ہو اگر خدا نہ خاصتہ شگر لیویل کم ہو گیا یہ مور ڈینجرس شگر لیویل کبھی کم نہیں ہونا ہے جو لوگ انسولین لیتے ہیں جو لوگ ٹیبلٹ فارم میں ہیں جن کا شگر تین سو زیادہ رہتا ہے ان کی زیادہ تر ہسٹری یہ دیکھے گئی کہ وہ ٹوائلٹ میں گرے ہوئے رات کو ٹوائلٹ میں گر جاتے ہیں ان کو فریکچر ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ شگر لیویل کتنا بھی صبحوں میں زیادہ رہو رات میں کم ہو جاتا ہے اور اس کے چکر میں ہمارے دماغ میں یہ بٹھا رہتا ہے میرے پاس تین سو شگر ہے بس کا ہے ستر ساٹھ پہ چلا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ٹیبلٹ کو جاتا ہے جب پیشاپ کرتا ہے تو چکر آ کے وہاں پر گر جاتا ہے تو اسی وجہ سے یہ شگر لیویل فریکچویشن ہوتا رہتا ہے اگر آپ انسولین لیتے ہو خاص کر تو میں ڈیابیٹک پیشنٹ سے یہ گزارش کروں گا ایک تو وہ اپنا شگر لیویل چک کرتے رہے کم از کم دن میں ایک مرتبہ اگر فریکچویشن ہوتا رہے تو کم از کم دن میں دو مطابع بھی کر لیں جیسا گھر میں گلوکومویٹر ہے اس کے ذریعے سے آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا شگر لیویل ہمیشہ فریکچویشن رہتا ہے تو کچھ میٹھے چیزیں اپنے پاس کبھی بھی رکھیں جیسا چاکلیٹ وغیرہ خدا نہ خاصہ کبھی کار چلا رہے ہو اگدم چکر آ گیا ہو پسینہ پسینہ آ رہا ہے تو اس وقت میں ایک چاکلیٹ وغیرہ امیڈیٹلی کھا لیں یا کہیں چڑھ کے جا رہے ہیں کیونکہ ہائپوگلیسیمیا ایک امرجنسی کنڈیشن پیدا کرتا ہے تو باڈی کو آکسیجن کی بہت ضرورت پڑتی ہے شگر کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت میں جو ہے اگر ایک ٹیسپون شگر بھی جان بچا سکتا ہے ایک چاکلیٹ بھی جان بچا سکتا ہے اگر اس وقت میں وہ مہیاں نہ ہو تو پیشنٹ کی موت ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے میں گزارش کروں گا کہ جو بھی ڈیابیٹک پیشنٹ جن کا فلیکچویشن ہوتا رہتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سا چاکلیٹس وغیرہ جو آپ نے جیب میں رکھیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنے گھر کے اندر گلوکومیٹر ہے اس گلوکومیٹر سے بھی آپ نے آپ کو چیک کرتے رہیں مارکٹ کے اندر اتنے سارے گلوکومیٹر سے آگئے ہیں یہ کہاں تک کی ریلائیبل ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو بلیڈ ٹیسٹ کرا کے جیسے لیبالٹی میں کرتے ہیں تو وہ آپ کریں بڈ گلوکومیٹر سے بھی تقریبا تقریبا 70-80% ریزلٹ سے ہی رہتے ہیں تو آپ اسے کر کے دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال اس پوائنٹ سے ریلیٹیڈ یہ ہے ڈیابیٹیز سے کیا جن لوگ کو ڈیابیٹیز ہے وہ لوگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو کچھ خاص ٹیپ کی ایکسرسائز کرنا ہے ایسے کوئی پٹیکوررلی خاص ایکسرسائز نہیں ہے بلکہ ورزش جو ہے ہر خسم کی ہو سکتی ہے خاص کر کوئی بھی ڈیابیٹک پیشنٹ ہے تو کھائے بغیر صبحوں میں نہار پیٹ واکنگ کرنا بہت ضروری ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں پھر واکنگ کرتے ہیں تو الٹا کیا ہوتا ہے وہ پھر سارا فوٹ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد جب ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی بھی ورزش کرتے ہیں تو وہ سارے کھانا میٹیبولیزم میں کنوٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ بھوکے پیٹ نہار پیٹ اگر آپ ورزش کرتے ہیں یا واکنگ کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس already جو فوٹ تھا وہ آپ کو بند ہو کے آپ کی کیلوریز گھٹتے ہیں یہ فرق ہے تو واکنگ بیسٹ ہے زیادہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے واکنگ اور جوکنگ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے ڈسکس کیا ڈائیبیٹیز کو ڈائیبیٹیز ایک بہت بڑی بیماری ہونے کے باوجود بہت آسانی سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے کے اوپر سب سے پہلے دھیان دیں ورجش کرتے رہیں اور اور ایٹنگ نہ کریں دوسری بات میں یہ کہوں گا اس اپیسوڈ کے بعد میں کہ ہر چیز آج کل ہم لوگ آرگانک ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ انتظار مت کیجئے کہ آپ کی دوائیاں کب آرگانک ہوں گی آپ کی دوائیاں آلریڈی یونانی میڈیسن کے اندر آرگانک فارم میں موجود ہیں تو اسی نوٹ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور رخی اپنا خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں